پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوِ جبرائیل مولف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الہسینی ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی پانچویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 101 یعنی 101 سے اور بیان ہو رہا ہے دوسری آرزو حضر جبرائیل علیہ السلام کی علماءِ حقہوں کی صحبت اور علم کا بیان جاری ہے انوان ہے تحصیلِ علم کی اہمیت شاید مذہبِ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں علم کی تحصیل پر اتنا زور نہ دیا گیا ہو جتنا مذہبِ اسلام میں دیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں امکانات موجود ہوں یہ واجب ہونے کے این نزدیک ہے اس کی مثالیں ہیں نمبر ایک اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب اگر وہ دینِ علمِ دین حاصل کرنے کے لئے تیار نہ ہوں پر تازیہ نہ مارنے کے لئے بھی تیار ہوں تاکہ وہ اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ لیں امام کی اس فرمان سے ایک تو تحصیلِ علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے اس کے واجبِ اینی ہونے کا پتہ چلتا ہے نمبر دو پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی علمِ دین حاصل کرنے کے لئے ایک گھنٹی کی زہمت برداشت نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ جہل کی زلت برداشت کرے اور نمبر دین ایک اور جگہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو بے شک اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ تحصیلِ علم سے خودشناسی یعنی انسان کی تخلیق کی غرض و غائط انسان کی ابتداء انسان کی انتہا اور مقصد حیات ہے اور خودشناسی ہی میں خودشناسی چھپی ہوئی ہے نمبر چار ہے امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسولِ خدا نے فرمایا اگر تحصیلِ علم کررہِ آسمانی پر جانے میں منحصر ہو تو اہلِ فارس وہاں جانے والوں میں ہوں گے اس حدیث سے تحصیلِ علم کی اہمیت اور اہلِ فارس کی تحصیلِ علم سے محبت ظاہر ہوتی ہے نمبر پانچ ہے حضرت ابوزر خفاری کہتے ہیں کہ میری نظر میں علم کے ایک باپ کی تعلیم ایسی ہزار رکت نماز سے جو خسو اور خشو سے پڑھی جائے ابزل ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ تحصیلِ علم میں مشغول ہو تو وہ شہادت کی موت مرا سفہ نمبر ایک سو تین اور انوان ہے تحصیلِ علم کا ثواب جیسا کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارگاہِ ایزدی میں طالب علم کے لیے کیا ثواب مقرر ہے اس سلسلے میں روایات اور احادیث موجود ہیں جن میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں نمبر ایک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے خداوند تعالیٰ اسے بہش کی رہا پر ڈال دیتا ہے اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے بڑے فخر سے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہ ان پر چلیں ان پر ہی بیٹھیں اور تمام اہلِ زمین اور اہلِ آسمان اور تمام دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیوں تک اس طالب علم کے لیے مخورت طلب کرتے رہتے ہیں اگر ایک عالم کے اور ایک عابد کے مرتبوں کا موازنہ کیا جائے تو ایسے ہے جیسے چودویں کے چاند کا موازنہ ستارے سے کیا جائے اس کے علاوہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں کیونکہ پیغمبروں نے اپنے پیچھے مال و دولت یا ذر و جوہرات نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے علم و دانش اور حکمت چھوڑی ہے جو شخص ان کے علم و دانش کو حاصل کرتا ہے اور اس سے کثیر فائدہ اٹھاتا ہے نمبر دو ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب تعلیمی جماعت ختم ہو جاتی ہے اور استاد و شاگر اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں تو خداوند تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جو تم نے میرے بندوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ لکھو اور ان کا ثواب بھی لکھو اس حکم پر فرشتے ان کے عمال لکھتے ہیں اور ان کا ثواب بھی تحریر کرتے ہیں لیکن فرشتے کچھ افراد کے نام نہیں لکھتے باوجود یہ کہ وہ بھی درس میں شریک تھے پروردگار کی طرف سے فرشتوں سے سوال ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم نے چند ایک کے نام نہیں لکھے حالانکہ وہ بھی درس میں شامل تھے فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ وہ اشخاص تھے جو طالب علم نہیں تھے اور انہوں نے جماعت میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی خداوند تعالی کی طرف سے پھر سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ کیا ان طالب علموں کے ساتھ نہ بیٹھے تھے کیا ان طالب علموں کے ساتھ نہ بیٹھے تھے فرشتے جواب دیتے ہیں پروردگار کیوں نہیں یہ بیٹھے تو تھے پس اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے نام بھی ان طالب علموں کے ساتھ لکھ دو یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی وہی عجر و ثواب ملے گا جو باقی طالب علم کو ملا بے شک انہوں نے کوئی کلمہ بھی نہیں بولا کیونکہ یہ طالب علم جو مجلس مذاکرہ اور علم میں بیٹھتے تھے ایسے افراد ہوں گے جن کی قدر و منزلت اتنی ہوگی کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہیں گے پس فرشتے اللہ تعالی کی حکم پر ساتھ بیٹھنے والوں کے نامہ آمال میں بھی طالب علموں کے برابر سواب لکھ دیتے ہیں اس عدیث سے دینی طالب علموں کے مقام اور عظمت کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالی دین کا علم پڑھنے والوں پر کتنا مہربان ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی عظیم عجر و ثواب سے نوازتا ہے استاد اور شاگرد کے حقوق آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کے شاگردوں پر کیا حقوق ہیں اور شاگردوں کے لئے استاد پر کیا واجبات ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد اور شاگردوں کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ استاد اور شاگرد دونوں پر نرمی اور ملائمت لازم ہے بس اگر کوئی استاد ہے تو اس سے چاہیے کہ اپنے شاگرد طالب علموں سے نرمی سے پیش آئے اور اگر کوئی طالب علم ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے استاد سے بہت احترام اور ملائمت سے پیش آئے مختصرا ہر دون میں ایک دوسرے کا احترام اور نرم سلوک واجب ہے استاد کا حق طالب علم پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی مسئلہ سمجھائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا مالک بن جاتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وہ مسئلہ بتانے والا دوسرے شخص کو بیج سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ اسے حکم یعنی عمر نہیں دے سکتا ہے اس حدیث سے استاد کی خبر و منصلت کا پتا چلتا ہے کیونکہ شاگرد اس کے سامنے خدمت گزار کی طرح ہے اسی وجہ سے مولا امیر المعامدین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے صرف ایک حرف بھی بتائے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہو ایک اور جگہ میں المعامدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاگرد طالب علم پر اپنے استاد یعنی عالم کے احترام کے لیے جو چیزیں لازم ہیں بیان کرتے ہوئے فرم کہتے ہیں شاگرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے استاد سے بہت زیادہ سوال و جواب نہ کرے جو جواب دے اس پر قبل از وقت اپنے فیصلے نہ سنائے اگر استاد کسی سوال کا جواب نہ دے تو اس پر اسرار نہ کرے لیکن اگر استاد کسی وقت سوال و جواب کے لیے تیار نہ ہو تو شاگرد اسے بار بار درخواست کر کے شرمندہ نہ کرے اپنی انگلی کے اشارے سے استاد کو مخاطب نہ کرے اپنی آنکھوں کے اشارے سے استاد کو متوجہ نہ کرے استاد کی موجودگی میں کسی دوسرے سے گفتگو یا مشورہ نہ کرے اپنے استاد کو پشت سے آواز نہ دے جب استاد کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس وقت یہ نہ کہے کہ فلاں تو اس مسئلے کے بارے میں یہ کہتا ہے استاد کے رازوں کو افشاہ نہ کرے اس کے سامنے یا اس کی عدم موجودگی میں استاد کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے جب سب کو عمومی سلام کرے تو اس وقت بھی استاد کو خصوصاً سلام کرے جب بیٹھے تو ان کے سامنے عدب سے بیٹھے تاکہ اگر استاد کو کوئی کام ہو تو اس کو فوراً بجا لائے استاد کی کام کو باقی سب کاموں پر فوقیت دے کسی وقت بھی اس کی طولانی گفتگو پر تھکن کا اظہار نہ کرے کیونکہ استاد کی مثال خجور کے درخت کسی ہے منتظر رہے منتظر رہے کہ کب کوئی خرمہ پک کر گرتا ہے بس استاد کے سامنے انتظار میں رہے کہ کب فیض حاصل ہوتا ہے اگر بیان شدہ کی افیات حاصل ہو جائیں تو عالم اور مولم دونوں روزدار اور مجاہد فی سویل اللہ تصور ہوں گے عالم اور دانشمند کی قدر و منصلت کا تو بس اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو شیطان بہت خوشی مناتا ہے کیونکہ اس سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا قیامت تک ازالہ نہیں کیا جا سکتا جب طالب علم کے گھر سے تحصیل علم کے لئے نکلتا ہے تو اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں لہذا یہ روایات استاد و شاگٹ کے لئے ہیں لیکن اصول کافی میں بھی یہی روایات معمولی سے الفاظ کی تبدیلی سے عالم کی ہم نشینی کے لئے آئی ہیں ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں کیونکہ عالم مدرس نہ بھی ہو پھر بھی مولم میں اخلاق اور آداب ہے اور حلال اور حرام کو بتانے والا بھی ہے پس لوگوں کو چاہیے کہ جب کسی عالم کو عالم کی مجلس میں بیٹھیں تو خود کو شاگٹ سمجھیں اور عالم کو استاد سمجھیں اور جو آداب استاد بیان ہو چکے ہیں ان کا خیال رکھیں صفحہ نمبر ہے ایک سو سات اور متفرقات بیان ہو رہے ہیں یہ بھی علم سے متعلقی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں کوئی خوشی یعنی بھلائی نہیں مگر دو قسم کے افراد کے لیے پہلا وہ دانشمند یا عالم جس کی بات سنی جائے اور دوسرے وہ افراد جو ان نیک اور اچھی باتوں کو سن کر عمل کریں تلاشی علم حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں علم مومن کی گمشدہ چیز ہے نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکم و دانش مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے وہ سے پالے تحصیل علم کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم اور متعلم دونوں عجر میں شریک ہیں عالم کے لیے متعالم کی نسبت دو برابر عجر ہیں ان دو کے علاوہ کوئی اور چیز بہتر نہیں استاد و شاگر دونوں خدا کی بارگاہ میں عجر عظیم کے مستحق ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ استاد کا عجر شاگر سے دگنا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے بہتر نہیں کہ انسان یا تو استاد ہو یا شاگرد لوگوں کو ہدایت کرنے کی اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے وسیلے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے جو کچھ دنیا میں ہے عظمتِ عالم عظمتِ عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاعتِ گرامی عالم کا سونا جاہل کی نماز سے بہتر ہے پیغمبر اسلام آگے فرماتے ہیں کم از کم علم دوست رہیے ہر دن کا آغاز اس طرح کرو کہ یا تو تم عالم ہو یا طالب علم یا علمی مسائل کو سننے والے یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے ان کے علاوہ پانچویں نہ بننا ونہ ہلاک ہو جاؤ گے ساتھی کی صفات امام جعفر صدق علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہم نشین یعنی ساتھی تین قسم کے ہیں پہلے قسم تو ان سے فائدہ یعنی علمی فائدہ ہو یعنی پس تو ان کے ساتھ رہے دوسری قسم تیرے ساتھی تجھ سے علمی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس صورت میں تو ان کا احترام کر تیسری قسم ایسے ساتھی اور ہم نشین ہیں جو نہ تجھ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ تو ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے پس تجھے چاہیے کہ ایسے ساتھی ان سے فرار حاصل کرے لازمی تعلیم عیساق بن اممار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صدق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کاش میرے اصاب کے سروں پر کوڑے لٹکتے ہوتے اور میں ان کو زبردستی حلال و حرام بتاتا یہاں تک کہ وہ اسے سمجھ جاتے شیطان اور ایک عالم کی موت امام جعفر صدق علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مومن کی موت شیطان کو اتنی خوشی دیتی ہے جتنی ایک عالم و دانشمند فخی کی موت حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے صفحہ نمبر ہے 111 ایک شخص نے حضرت عمیر مومنین علیہ السلام سے ایک ٹیڑا سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا سمجھنے کیلئے سوال کرو الجھانے کیلئے سوال نہ کرو مثل مشہور ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو کسی کے امتحان کی غرض سے سوال نہ کرو ایک اور جگہ عمیر مومنین فرماتے ہیں بچپن کا حاصل کیا ہوا علم ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش شفاعت علماء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تین گروہ خدا کے حضور لوگوں کی شفاعت کریں گے نمبر ایک انبیاء نمبر دو علماء نمبر تین شہدہ قیامت میں عالم کے کام کی اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء علماء کے قلموں کی سیائی کو خون شہدہ سے تولہ جائے گا پھر بھی علماء کے قلموں کی سیائی خون شہدہ پر بھاری ہوگی تشریح ہے کہ علماء جس سیائی سے قرآن کی تفسیر فیق اسلامی اور دیگر اسلامی کتابیں تحریر کرتے ہیں خدا کی نظر میں وہ شہدہ کے خون سے بھی افضل ہے اسی واسطے جب قیامت کے روز خون شہدہ سے ان کا وزن کیا جائے گا تو یہ سیائی بھاری رہے گی اس سے عظمت علماء بتانا بھی مقصود ہے عالم اور عابد کا موازنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا عالم جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس عالم کا علم ستر ہزار عابدوں کی عبادت سے افضل ہے زکاة علم حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی زکاة یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو تعلیم دی جائے علماء ہدایت کے چراغ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک علماء زمین پر ایسے ہی ہیں جیسے ستار آسمان پر لوگ ان سے اندھیروں سہراؤں دریاؤں اور سمندروں میں رہنمائی لیتے ہیں اور جب یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی گمراہی کا احتمال بڑھ جاتا ہے عالم بے عمل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان یعنی عالم جو عمال نیک و سوالے کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس چراغ کسی ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل جاتا ہے صرف خشنودی خدا کے لیے احترام کرو عساق بن امار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا مکروح ہے سوائے اس شخص کے جو نظریہ دین کے تحت اٹھے تحصیل علم کے لیے خوش آمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاپلوسی اور خوش آمد اخلاق مومن نہیں سوائے تحصیل علم کے یعنی مومن کو ضعیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے خوش آمد اور چاپلوسی کرے سوائے اس کے کہ اس کا مقصد علم کا حصول ہو صرف اس صورت میں اس کی سرزنش نہیں ہوگی فرمان امام امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہماری روایات میں بھی متشابہات ہیں جیسے قرآن کی متشابہ آیات ہیں اور ہماری روایات میں بھی محکمات ہیں جیسے قرآن میں محکم آیات ہیں پس متشابہات پر بغیر محکم روایات کے عمل نہ کرو وگر نہ گمراہ ہو جاؤ گے روایات امام کا افشا کرنا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے رازوں کو نہ اہلوں کے سامنے ظاہر کیا اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا اس نے ہم کو امداً قتل کیا خطہ سے نہیں خدای دعویٰ عمی المؤمنین حضرت علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے حصول تعلیم کیلئے وعدہ اس وقت تک نہیں لیا جب تک علمہ سے ان کو تعلیم دینے کا وعدہ نہ لے لیا اختیار حکمت اور نہ اہل افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کو نہ اہل افراد کی سپرد مت کرو اس صورت میں حکمت اور دانائی پر ظلم کرو گے اس کے اہل سے دریکھ نہ کرو اور اس صورت میں ان پر ظلم کرو گے تشریح ہے اس کی فرمان پیغمبر کے مطابق کسی نہ اہل افراد کو اس جگہ نہ بٹھائیں جہاں صرف حکمت اور دانائی والے افراد ہی کام کر سکتے ہیں اگر ایسا کیا گیا تو مذہب کے ساتھ زیادتی ہوگی اور کبھی اہل افراد کو اس منصف سے دور نہ کرو جس کے وہ لائق ہے اس صورت میں اہل افراد کے ساتھ ظلم ہوگا مفید علم کو چھپانے کی سزا صفحہ نمبر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مفید علم یعنی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو کو چھپایا قیامت کی دن یعنی قیامت کی روز اللہ اسے آگ کی لگام سے سزا دے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کا اپنے علم پر شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ وہ جاہلوں کو علم سکھائے علم بھی زہریلا ہو سکتا ہے ایک شخص نے امام باخر علیہ السلام سے اس روایت کی بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے انسان کو اپنے توام میں دقت کرنی چاہیے امام نے جواب دیا کہ یہاں توام سے مراد علم ہے اور فرمایا وہ علم جو انسان حاصل کر رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وہ کس سے حاصل کر رہا ہے جیسے انسان غزہ کھاتے وقت محتاط ہوتا ہے اسی طرح علم حاصل کرتے وقت جو روح کی غزہ ہے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے دو چیزیں دو اشخاص سے بید ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں عجیب ہیں پہلے کسی نادان اور جاہل سے دانائی و حرکمت کی بات اور اگر ایسا سنو تو اسے قبول کر لو دوسری کسی آقل و دانا سے بے وقوفی کی بات اور اگر ایسا سنو تو اسے معاف کر دو اور اس کو آگے ہرگز نہ پہلاؤ اور یہ روایت بحار الانوار کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر نائنٹی سکس پر موجود ہے حکمت کی اہمیت عمل مومنین علیہ السلام نے فرمایا حکمت کو حاصل کرو اگرچہ مشرقین ہی سے کیوں نہ ملے اور یہ روایت بھی بحار الانوار کی جل نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی سیون پر موجود ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر نائنٹی نائن پر روایت یہ ہے کہ حکمت یعنی دانائی جہاں سے ملے حاصل کر لو ممکن ہے حکمت منافق کے سینے میں ہو جہاں اسے آرام نہیں اور تلاش میں ہو کہ وہاں سے نکل کر اپنے اصلی صاحب یعنی سینہ مومن میں چلی جائے اور وہاں اسے قرار حاصل کرے صحیح اعتقاد اور ایمان کو پہچانی ہے صفحہ نمبر 118 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دین اسلام میں اس طرح داخل ہوا کہ اس نے اعتقادات اور ایمان لوگوں سے لیا تو وہی لوگ اسے دین اور ایمان سے خارج بھی کر دیں گے اور جو کوئی دین میں قرآن و سنت پر تحقیق سے داخل ہوا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس سے قبل کہ وہ دین سے خارج ہو اقل مند کون ہے صفحہ نمبر 119 امیر المومنین حضرت علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اقل مند شخص کون ہے علیہ علیہ السلام نے جواب دیا وہ شخص جو اپنے علم و دانش میں دوسروں کے علم و دانش سے اضافہ کرے اور یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے جاہل عالم کے روپ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ کہ میں عالم ہوں حقیقت میں وہ جاہل ہے اور یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے نا جاننا بائی سے شرمندیگی نہیں ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے خدبے میں ارشاد فرمایا اگر کسی عالم سے سوال کیا جائے جو وہ نا جانتا ہو تو اسے یہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا یعنی بغیر کسی شرمندگی کہ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا اور یہ روایت یعنی یہ عامل معاملین کا خدبہ بحار الانوار کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے دین میں قیاس بائی سے ہلاکت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے دین میں قیاس پر عمل کیا حقیقت میں وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا اور جس کسی نے لوگوں کے لئے فتوہ دیا جبکہ وہ قرآن کی ناسخ اور منسوخ متشابہ اور محکم آیات کو نہ جانتا ہو تو اس نے گویا خود کو ہلاک کیا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا اور یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر موجود ہے توازو کی علامات امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انسان میں توازو کی علامات یہ ہیں نمبر ایک مجلس میں اس جگہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے پر آزی ہو نمبر دو لوگوں سے ملاقات میں سلام کرنے میں پہل کرے نمبر تین لوگوں سے گفتگو کے دوران بے فائدہ بحث و مباحثے کو ترک کر دے بے شک وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو نمبر چار اگر لوگ اسے تقوی پر اس کی تعریف کریں تو وہ خوش نہ ہو اور یہ روایت ہے بحار علمار کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بتیس پر صفحہ نمبر ہے ایک سو اکیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدایہ میرے جانشینوں پر رحم فرما اس کو تین مرتبہ فرمایا اس جملے کو یعنی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی جانشین کون ہیں آپ نے فرمایا میرے جانشین وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری سنت اور احادیث کو لوگوں میں زندہ کریں گے اور بعد میں آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے اور یہ روایت بحار علمار کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ون فارٹی فور پر موجود ہے درس کی حفاظت صفحہ نمبر ایک سو بائیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے علوم یعنی دروس کی حفاظت کو محکم کرو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے علوم کو کیسے محکم کریں تو آپ نے فرمایا ان کو لکھ کر اور یہ روایت بحار علمار کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون ففٹی ٹو پر موجود ہے چالیس احادیث کو یاد کرو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری امت سے ان چالیس احادیث کو یاد کرے جو اس کے دینی امور میں مفید ہو اور اس کو ان کی احتیاج ہو تو اللہ اسے قیامت کے روز عالم اور فقی محشور کرے گا اور یہ روایت بھی بحار علمار کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ون ففٹی ٹری سے لی ہے فرمان امام فرمان رسول ہے حشام بن سالم اور حماد بن عثمان اور بہت سے دوسروں نے روایت کیے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا آپ فرماتے ہیں میرا قول میرے والد بزرگوار کا قول ہے میرے والد بزرگوار کا قول میرے جد بزرگوار امام حسین کا قول ہے میرے جد بزرگوار کا قول امام حسن کا قول ہے اور امام حسن کا قول امام علی علیہ السلام کا قول ہے اور امام علی علیہ السلام کا قول رسول خدا کا قول اور رسول خدا کا قول اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ روایت بھی اور یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر 179 پر موجود ہے بے عمل عالم کا قول بھی بے سمر صفحہ نمبر 123 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس وقت اس کے واز اور نصیت لوگوں کے دلوں سے ایسے بے اثر ہو جاتے ہیں جیسے بارش پتھر پر بے اثر ہوتی ہے اور یہ روایت ہے محجت البیزہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 127 پر ایک عالم کی موت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت کے سامنے کچھ بھی نہیں اور یہ حدیث بھی محجت البیزہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے فرشتوں کا نزول ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خدا کے اس ارشاد کو فرماتے ہیں یعنی اس آیت کا انہوں نے تذکرہ کیا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پرودکار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوں گے اس سے مراد یہ ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ آئمہ ہیں اور ہمارے شیعوں میں سے جو دین پر قائم رہتے ہیں اور ہمارے احکام کو مانتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے رازوں کو چھپاتے ہیں ان کو ملائکہ اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں خدا کے خسم ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو آپ کی طرح موتدن تھے اپنے دین پر سختی سے پابند رہے اور انہوں نے ہمارے احکام کو تسلیم کیا افشا نہ کیا اور سب سے اہم یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شک نہ کیا پرس فرشتے ان پر نازل ہوئے اور ان کو خدا کی طرف سے جنت کی بشارت دی امام معصوم ہیں ابو عبیدہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے زیاد یعنی ابو عبیدہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں اپنے حب داروں میں سے کسی کو تقیئے کی بنیاد پر کوئی حکم دوں اس نے کہا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم آپ پر قربان آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہمارا حب دار ہماری کسی حکم کو جس کی بنا پر تقیئے پر ہو قبول کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لئے بہترین عمل ہے اور اگر اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ گناہ کا مرتقب ہوا فرمان پیغمبر این قرآن ہے صفحہ نمبر ہے 126 ابن ابو عمر اور دوسرے بہت سے افراد سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے منا میں خطبہ دیا اور خطبے کے درمائن فرمایا اے لوگوں میری جو حدیث تم تک پہنچے اگر وہ معافق قرآن ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے کہی ہے اور اگر مخالف قرآن ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے نہیں کہی جو روایات قرآن سے ٹکرائے اسے پھینک دو محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد ہماری جو روایات بھی تم تک پہنچے خواہ اس کا راوی نیک ہو یا بد اگر وہ روایات قرآن کے موافق ہوں تو لے لینا اور اگر مخالف قرآن ہو تو راوی بے شک نیک ہو اسے نہ لینا حدیث کے ستر مائنے ابراہیم کراخی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام یعنی فرماتے ہیں کہ ہماری ایک حدیث کو سمجھنا اور جاننا نہ سمجھتے ہوئے ہماری ہزار احادیث کو روایت کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس کا امکان نہیں کہ آپ میں سے کوئی فرد فقی ہو اور ہماری احادیث کا نقطہ نظر نہ جانتا ہو کیونکہ ہمارے کلام کا ہر کلمہ ممکن ہے ستر مائنے تک رکھتا ہو علماء اور شہداء کا مقام پیغمبر اقرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں مقام انبیاء کے قریب دو گروہ ہیں ایک علماء اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ یعنی مجاہد یہ ایسے ہیں کہ علماء لوگوں کو پیغمبروں اور رسولوں کی تعلیمات پہنچاتے ہیں اور مجاہد مقاصد انبیاء کی حفاظت کے لیے جنگ کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی نظر میں نہس دن صفحہ نمبر ہے ایک سو اٹھائیس میرا وہ جو دن ایسے گزرے کہ اس دن میرے علم اضافہ نہ ہو جو میرے لئے قربِ الٰہی کے مزید حصول کا باعث بنے وہ دن میرے لئے مبارک نہ ہو سب سے خطرناک افراد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو قسم کے افراد میری کمر شکستہ کر دیتے ہیں ایک وہ عالم جو پابند عمل نہ ہو اور دوسرا وہ جاہل جو عبادت بھی جاہلت میں کرتا ہو عالمِ بے عمل لوگوں کو اپنی بے علمی کی وجہ سے رغبتِ دین سے دور رکھتا ہے اور جاہل عابد اپنی جاہلت کی وجہ سے لوگوں کو دین کے راستے سے روکتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوسری عارض کا یہاں اختتام ہوتا ہے